سلام علیکم امیر کردم آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے برامہ ہے نواز میں آپ سب لوگ کو ویلکم تو آج کی جو ویڈیو اس میں میں آپ کو بتا رہا لکھوں کہ لسن جو ہے وہ کس طرح ہماری چکنز کے لیے جو ہے نا وہ بینیفیشل ہو سکتا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے تو دیکھیں لسن جو ہے وہ ایک نیچرل انٹی بیوٹک ہے تو اس میں ہماری چکنز کو جو فائدے پہنچتے ہیں لسن کے استعمال سے دیکھیں اس میں ڈی وارمنگ ہو جاتی ہے ہماری چکنز کی انٹسٹینل ٹریک میں جو ہے نا کوئی انفیکشن وغیرہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ریسپریٹری پرابلمز جو ہو جاتے ہیں سانس کی بیماریاں وغیرہ جو ریشہ وغیرہ ہو جاتا ہے ہماری چکنز کو اس سے جو ہے نا نیجات مل جاتی ہے چکنز کو اور ڈیچیسٹیف سسٹم بہت بہترین ہو جاتا ہے ہماری چکنز کا جس کی وجہ سے چکنز کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور ان کی جو خوراک کی انٹیک ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے باڈی ویٹ ان کا انکریز ہو جاتا ہے تو لسن بہت زیادہ فائدے مند ہے ہماری چکنز کے لیے ویک میں ٹو ٹائمز لسن والا پانی ہے میں لازمی جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے اپنے چکنز کی بہتر ہیلتھ کے لیے اب طریقہ استعمال کیا ہے طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ لسن کا جب ہم چھیلتے ہیں تو کافی زیارے ٹکڑے اس کے ہوتے ہیں اس میں سے ایک ٹکڑا آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے پیس لینا ہے پیس کے آپ نے ہاف لٹر پانی میں آپ نے وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ہاف لٹر پانی میں ڈال کے آپ نے پانی کو صرف دو منٹ تک گرم کرنا ہے آپ زیادہ گرم کریں گے تو اس کی افادیت جو ہے وہ کھو دے گا لسن تو آپ نے صرف دو منٹ تک پانی گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی کو ذرا ٹھنڈا ہونے دینا ہے بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں تھوڑا سا نیم گرم ہو تو آپ نے جو ہے نا وہ ان کے برطنوں میں ڈال کے ان کو دیں اور یہ آپ نے تقریبا پیاسہ رکھ کے دے دیں تو زیادہ بہتر ہے اور دو سے تین دن آپ اگر کوئی اگر آپ کا برڈ جس کو ساس کی بیماری ہے یا ریشہ وغیرہ ہے دو سے تین دن استعمال کریں گے تو آپ کے برڈ کا جو ہے وہ آپ واقعی دیکھیں گے کہ کافی جو ہے نا اس کی بہتری آئی ہے اس کی ریشہ میں اس کی طبیعت میں اس کے علاوہ اگر آپ کی برڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے بیماری نہیں بھی ہے پھر بھی آپ یوز کروائیں تو ان کے لئے ویسے بھی کافی بہتر ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو ایکسپینڈ کیا کہ کیا کیا اس کی بینیفٹس ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیویں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا